بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جللاها واللیم اذا یغشاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی اس کی روشنی سے چمکے اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھائے اور رات کی قسم جب وہ سورج کو زمین کی ایک سمت سے ڈھاپ لے والسمائی وما بناہا والارض وما قحاہا اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے اذنِ الٰہی سے ایک وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا اور زمین کی قسم اور اس قوت کی قسم جو اسے امرِ الٰہی سے سورج سے کھینچ دور لے گئی اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہما پہلو توازن و درستگی دینے والے کی قسم پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رضائل سے پاک کر دیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر دیا اور نیکی کو دبا دیا سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا فکذبوہ باقروہا فدندل علیہم رب من انبیہم فسواہا تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا اور اللہ کو اس حلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا